بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو بالکل نجائز ہے بیدت ہے وہ تو حرام ہے دس کو خیرات کرتے ہیں سبیلیں لگاتے ہیں وہ تو نجائز ہے حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے اور یہ دودھ کی سبیلیں بھی لارے ہیں تم بھی روزہ رکھو بھوکے مروز دن تاکہ تمہیں بھی سواب اور حسین کی پیاسی آ رہا ہے ایسے تنا ملنگ بڑھنا دودھ پینے والے حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے حضرت حسین نے ہمیں بھی حکم دیا کہ نو اور دس کا رضا رکھو تو سنت بھی ادا ہو جائے گی عوضت خاص طور پہ محرم کی نیت سے خیرات کرنا یا کوئی تقسیم کرنا یا کوئی شہیدی نیوین وہ بالکل بیدات ہیں اور کل بیدات انظرالہ حضرت حسین کے بعد امام سے کہیں آپ کے عادے بیعت میں سے کس کس نے محرم میں خیرات کی ہے ایک کا نام تو لے نا جورت کر کے یہ تو لوگوں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں کبھی گیارویں شریف ہے کبھی محرم شریف ہے کبھی چلیسویں شریف ہے کبھی عرص شریف ہے کھانا مولوی کا چلتا رہتا ہے اس لئے آپ نے کبھی کسی مولوی کو کمزور دیکھا ہے پیر اور مولوی کبھی کمزور دیکھیں اللہ کوئی اللہ والے کمزور ہوں گے چونکہ وہ تو احتیاط کرتے ہیں نا اللہ والے تو وہ تو مشتبہ چیز سے بھی بچتے ہیں ہمیں یاد ہے میں نے زیاد کی ہے لیکن مجھے اتنی عقل نہیں تھی حضر اللہ والے رحمت اللہ علیہ کی تو ان کو جب دعوت دیتے ہیں کوئی میرے جلسے میں تشیب دائیں تو کہتے ہیں ہاں بھائی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وعدہ نہیں کرتا ہوں اب جب پوچھتے شگرد کیوں فرما ہے بھائی اس دن میرے پاس قرائے کا پیسے ہی نہ ہوں تو میں کیسے جاؤں گا اس لئے وعدہ نہیں کرتا لیکن اگر اللہ اسواب بڑھا دیتے ہیں اچھا جہاں جاتے تھے تو ایک تھیلی میں چنے رکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے گڑ کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے اور اگر آپ کو تسلیم نہ ہوتی کہ اس کی بیوی باوضو کھانا نہیں پکاتی باوضو آٹا نہیں گونتی کھانا نہیں کھاتے وہ کہتے تھے کہ اگر بے نماز عورت کا کھانا ہاتھ کا پکا ہوا کھال ہو تو اللہ دل کا نور چھیتے ہیں اور دل میں اندھیرہ ہو جائے یہی وجہ ہے نا کہ میں نماز میں مزہ نہیں آتا تباف کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں بگڑا کوش بھی نہیں چونکہ گھر جا کے تو بھر تو وہی بیٹھی ہوئی ہے یعنی وضو تو وضو بہتر یہ غصر بھی کیا ہوتا ہے کہ نہیں کیا ہوتا تو وہی پھر ایک مسجد کے گونے میں بیٹھ کے تھوڑے سے وہ چنے اور گھر کھا کے پانی پی رہے تھے بس تامنے تھے حضرت کھانوں میں بھائی کوئی بات نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کھانے کی یہ لوگ تھے اللہ ہم کی قبروں پہ کروڑ رحمت نے کھا